پترس رسول کا دوسرا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی بیسویں آیت سے لے کر اس کی بائیسویں آیات کی آخر تک پترس رسول کا دوسرا عام خط اور اس کا دوسرا باب بیس آیت سے لے کر بائیسویں آیات کی آخر تک کلامِ خدا میں سے تلاوت کی جائے گی مقدس پترس کا خط یہ انہا کے پہلے خط سے پہلے ہے اور خداوند کے کلام میں سے پترس کا دوسرا ہم خط اور اس کا دوسرا باب بیس آیت سے بائیس ویں آیات تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے پاک کلام میں لکھا ہے اور جب وہ خداوند اور منجی یسو مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی علودی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدھر ہوا کیونکہ راستبازی کی راہ کا نا جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سومپا گیا تھا ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتہ اپنی کیا کی طرف رجوع کرتا اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے جیزو پترس کا دوسرا ہمخط جب ہم خداون کے کلام میں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو لکھنے والا خداون کا بندہ پترس رسول ہے جس کا شمار کے ساتھ سے جب ہم خداون کے کلام میں ذکر دیکھتے ہیں بارہ میں سے یہ پہلا تھا جس کو خداون یسو مسی نے چن لیا پترس رسول بڑا جو شیلہ تھا اور یسو کے اچھے شاگیدوں میں سے تھا لیکن ایک بات جو اس کی زندگی میں ہوئی آج ہم اس پر گوھر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں گے اور آج کا کلام جہم سنیں گے وہ یہ ہے کہ کیا میں خدا سے منحرف تو نہیں ہو رہا آج کا کلام ہے کہ کیا میں خدا سے منحرف تو نہیں ہو رہا منحرف ہونے کا مطلب ہے کہ توبہ کر کے واپس پھر جانا انگریزی زمان میں بڑا اچھا لفظ ہے اس کے لئے بیک سلائیڈ اس کے لئے لفظ آیا ہے کہ توبہ کر لینی لیکن توبہ کر کے واپس پھر جانا کیوں زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خداون کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تب تو ان کا جوش اور ان کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے جیسے جیسے دنیاوی طور پر وہ زندگیوں میں ترقی کرتے ہیں اس طرح روحانی طور پر زندگیوں میں ترقی نہیں ہوتی میں نے اپنی زندگی میں پاسوانی خدمت میں ان آٹھ سالوں میں جب سے میں خدمت میں ہوں میں نے ان لوگوں کو جو بپسما لینا چاہتے مسیح یسو کو اپنا شخصی نجاہ دندہ قبول کرنا چاہتے تھے انہیں دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جیسے وہ پہلے دن تھے اس کے بعد ایک مہینہ ایک سال گزرنے کے بعد ان کی زندگی میں وہ گرم جوشی نہ رہی وجہ کیا تھی وجہ ایک ہی تھی کہ وہ مر گئے یا منحرف ہو گئے مقدس پترس جب ہم اس کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو اس کی زندگی کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ اس نے بھی یسو مسیح کے ساتھ رہ کر یسو مسیح کے محجزات کو دیکھ کر اس کے بڑے کاموں کو دیکھ کر بھی یسو مسیح کا کتنی بار انکار کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے اور کلاب میں لکھا ہے جب یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا اور کہہ رہا تھا کہ آئے استاد اے یسو میں تو تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں تو یسو مسیح نے اس سے کہا اے پترس شماؤن آج مرغ بانگ نہ دے گا اور اس سے پہلے تو تین بار میرا انکار کر دے گا یہ منحرف ہونے والا شخص ان لوگوں کو جو خداون کے ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن اب آئستہ آئستہ خداون سے دور جا رہے ہیں انہیں بتاتا اور یہ کہتا ہے کہ راستبازی کی راہ کا جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر پاک حکم سے پھر جاتے ہیں جو انہیں سوم پا گیا تھا آج زندگیاں آج کے مسیحی وہ مسیح میں آنے کے بعد ابھی اچھے اماندار نہیں بنے ابھی اس قدر زیادہ امان میں مضبوط نہیں ہوئے اور ساتھی سوچا ببتسمہ لے لیا مسیح اسو کو قبول کر لیا اب چرچ جائیں یا نہ جائیں کوئی بات نہیں لیکن یاد رکھیں خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان پر یہ مثل سچی سادک آتی ہے کہ کتہ اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنی کی طرف کہہ جس کو ہم الٹی کہتے ہیں یا وامٹنگ کہتے ہیں یہ تب آتی ہے جب ہمارا میدہ اس چیز کو جو ہم نے کھائی ہے وہ قبول نہیں کرتا یا میدہ کمزور ہو یا وہ چیز نقصان دے ہو تو خدا نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ چیز ہمارے میدہ میں ستمک میں رہ نہیں سکتی اور وہ باہر آ جاتی ہے اور گوھر کریں کہ کسی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہمارے جسم نے ہمارے میدہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پھر ہم دوبارہ اس کو کھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بری حرکت ہے اور اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے کہنے پر عبادتی محول کو دیکھ کر یسو پر ایمان تو لے آتے ہیں وہ یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ دنیا کی جانب اور دنیا کے کاموں کی جانب لوٹ جاتے ہیں اور امثال کی کتاب چھبیس میں بہاپر اس کی گیارویں آیت میں یہ مثل یہ مثال درج ہے جس کا حوالہ خدا ان کے مندہ پترس رسول نے دیا اور کہا کہ ان پر یہ مثل ان پر یہ مثال سچی آتی ہے کہ کتہ اپنی کہہ کی طرف لوٹتا اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی جانب چلی جاتی ہے آج کے اس دور میں یہ عمل بڑی تیزی سے ہوتا ہے چرچ میں آتے ہیں کوئی پریشانی کوئی مسائل زندگی میں آئے چرچ میں آ کر توبہ کر لی خدایہ منو معاف کر دی خدایہ میرے کو بڑی غلطی ہو گئی خدا من سنتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے لیکن اس کے بعد خدا سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں مقدس پترس نے یہ خط جب لکھا تو اس نے ان میں دو جانوروں کا ذکر کیا کون کون سے جانور نہ کوئی بتا سکتا ہے کتہ اور سورنی یا سور عبرانی لوگ یہودی لوگ جو ہیں ان دونوں کو ہی وہ ناپاک کہتے تھے خدا من کے کلام کی مطابق وہ انہیں ناپاک سمجھتے تھے اور خدا من کے بندہ پترس نے ان لوگوں کو جو یہودیت سے نکل کر مسیحت کی جانب آئے کلام کو سن لیا لیکن آنے کے بعد پھر آئیسا ایسا پھر اپنے کاموں میں واپس جا رہے ہیں خدا من کا بندہ ان کو کتے اور سور کی مثال دیتا ہے اور یاد رکھیں خدا من کے کلام میں ایسے لوگوں کو جو خدا من کے کلام کو درست پیش نہیں کرتے جھوٹے نبی خدا من کے کلام میں انہیں بھی کتے سے تشبیح دی گئی ہے پترس جو اس خط کا لکھاری ہے وہ اس خط کے اندر منحرف ہونے کی جو وجوہات ہے وہ بھی بتاتا ہے اور اس سے پہلے جب ہم دوسرا باب شروع سے پڑھنا شروع کریں تو خدا من کا بندہ پترس یہ کہتا ہے کہ امت میں جھوٹے نبی بھی اس وقت موجود ہیں آج لوگ خدا کے گھر سے کیوں دور جا رہے ہیں خدا نہ خاصہ میں ٹیلی ویجن کا مسیح چینلز کا مخالف نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں اپنے ہاتھ ٹی وی کی طرف بڑھا لیں آپ کو شفاہ مل جائے گی ٹی وی میں شفاہ نہیں شفاہ آپ کے ایمان میں ہے شفاہ خدا نے دینی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ ایسی بات کو سنتے تو وہ چرچ جانا پسند نہیں کرتے کہ اتھو ہی شفاہ ملی جان دیئے کلام اتھے بھی ہے تیتھے ہی بے کے سب کو شکار دے رہیے اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ہوتے ہوتے خدا سے دور چلے جاتے ہیں اور آج ہم ان اسباب پر بھی گوھر کریں گے جس کی وجہ سے لوگ خداون سے دور جا رہے ہیں اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جھوٹے استاد جھوٹی تعلیم دینے والے اپنے نفع کے لیے لوگوں کو خدا سے دور کرنے والے لوگ ان کی وجہ سے لوگ خداون سے دور جا رہے ہیں اور سترمی آیت دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اور اس کی انیسویں آیت تک ہم جھوٹے استادوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں وہ بے اکل جانوروں کی معنی دیر خدا ان کا مندہ کہتا ہے خدا نے کلام میں لکھا ہے پترس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ اگر خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو پھر خدا ان کو بھی جو جھوٹا کام کرتے لوگوں کو خدا سے دور لے کر جاتے ہیں انہیں توبہ سے ہٹنے کا موقع دیتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں خدا ان کو بھی نہیں چھوڑے گا لیکن اس جگہ پر خدا ان کے کلام میں جو آیات ہمارے لیے پڑی گئیں اس میں یہ سزا یا یہ بات جھوٹے استادوں کی نہیں بلکہ ان کی کی جا رہی ہے جو جھوٹے استادوں کی تعلیم سن کر منحریف ہو جاتے ہیں بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں خدا ان سے دور چلے جاتے ہیں سب سے پہلی بات جو وجہ زندگی میں ہمارے بنتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم منحریف ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ کیوں لوگ دوبارہ اپنی زندگی کی جانب روحانی زندگی کو چھوڑ کر پھر جسمانی کاموں میں جاتے ہیں اس کی پہلی وجہ جو خدا ان کے کلام میں لکی ہے وہ غرور ہے وہ کیا چیز ہے جی بڑا غرور میں بڑا بڑا ایمان دارا میرے کو قدی گناہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی شخص آجے ان میں نوحلہ آنی سکتا غرور زندگی میں کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا غرور انہیں لے دوبتا ہے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں کناہ ان کے کلام میں سے مرکز کی انجیر اور اس کا چودمہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت سے لے کر اس کی اکتیسویں آیت تک غرور ہماری زندگی میں کس کام کو کرتا ہے مربانی سے جا کر کلام کو سنیں اگر نیند آتی ہے تو آپ کھڑے ہو سکتے اپنی جگہ پر مقدس مرکز رسول کی محط پتل کی انجیر اور اس کا چودمہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت سے لے کر اس کی اکتیسویں آیت تک خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے چودمہ باب مرکز کی انجیل چودہ باب ستائیس سے اکتیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور یسو نے ان سے کہا یسو نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤگے کیونکہ لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پڑا گندہ ہو جائیں گی مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے اس سے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرک کے دو بار بانگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا لیکن اس نے بہت زور دیکھ کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی میں تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا پترس رسول کی زندگی میں یہ غرور تھا کہ سارے انکار کردن خدا یسو مسی تیرا میں تیرا انکار نہیں کروں گا اور جو اپنی زندگی میں غرور رکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں اس میں خدا کے خادم بھی ہیں اس میں ایلڈز بھی ہیں اس میں کوئی بڑی سے بڑی روحانی شخصیت بھی ہے کہ ابلیس میرا کچھ نہیں بگار سکتا میں تو بہت خدا کے ہاتھ میں ہوں یاد رکھیں غرور کرنے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ ٹھوک کر کھاتا ہے اور پترس رسول اس کے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا شخص کتے کی ماند اپنی کہہ کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ جب ہماری زندگی میں غرور آ جاتا ہے تو پھر کوئی ایک ہی زندگی میں رہ سکتا ہے یہاں تو خدا اور یہاں تو غرور اگر زندگی میں غرور ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں میرے کلام سنانے سے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے ان کو بڑی برکت ملتی ہے تو پھر کلام سنانے والا اپنی بڑائی چاہ رہا ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں غرور نہیں تو پھر خدا اس کے کلام سنانے کی وسیرہ سے زندگیوں کو بدلے گا یہاں پر پترس رسول کی زندگی کا ایک واقعہ میں ملتا ہے اس سے پہلے کہ مسیح اسو سلیب پر جان دیتے مسیح اسو اپنی شغیدوں کے ساتھ مسیح اسو نے کہیں پر بھی پترس کو نہیں کہا کہ تو میرے ساتھ مرنے کو تیار ہے اس نے کہا کہ میں چروہ ہوں چروہے کو مارا جائے گا اس کی بیڑے پڑا گندہ ہوں گی میں جی اٹھوں گا اور تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے پنجابی انہوں کہندے نے پھونٹا مارنا غرور کرنا پترس نے کیا کہا ساری ٹھوکر کھا جن ساری چھڑ جن میں نہیں چھڑا گا کلام میں لکھے یسو نے اسے بتا دیا یسو مسیح علیم کل ہے وہ یہ جانتا زندگی میں یہ موقع آ گیا کہ اس نے منجی کا اپنے مالی کا نجات ہندہ مسیح یسو کا انکار کیا جس کے لئے پہلے اس کا اقرار یہ تھا کہ میں کہاں تک جاؤں گا تیرے ساری مرنے کے لئے بھی جاؤں گا لیکن جب پریشانی آئی تو پھر اس نے انکار کیا سنتے ہیں جو باتیں آپ کو یاد ہے کبھی بھی غرور نہ کرے کہ میں اس سے بہت اچھا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا غرور آپ کے منحرف ہونے کا باعث بن جائے امثال کی کتاب اور اس کا سولوہ باب اور اس کی اٹھارویں آیت قدام کی کلام میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب اور اس کا سولوہ باب اور اس کی اٹھارویں آیت قدام کے کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب سولہ باب اور اٹھارہ آیت میں ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خرد بینی ہے ہلاکت سے پہلے کیا آتا ہے جی کلام لکھا ہے ہواوں میں اڑ رہا ہوتا ہے اکثر ہم ایسے لوگوں کی موت دیکھتے ہیں اور پھر لوگ کہتے کہ انہیں مرنا ہی سی ہے بڑا اچیاں وہاں موجود ڈنڈیا سی غرور تکبر جب زندگی میں آتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے کیونکہ جب ہماری سکتی اور جس میں تکبر یا غرور ہے یہ بات اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ منحرف ہوگا نہیں بلکہ وہ منحرف ہو چکا ہے اور اب اس کی زندگی میں قدم آنے والا ہے جب وہ یس مسی کا انکار بھی کر دے گا دوسری بات جو ہمیں توبہ سے اٹھا کر دوبارہ پھر پرانی زندگی میں رہ کر جاتی ہے وہ ہے سستی وہ کیا ہے جی روحانی طور پر سستی رکھنا چرج کا ٹائم ہو گیا بستر چون اٹھنا مجھے پچھلے دنوں میں کسی بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کی خدمت بڑی سخت ہے ہم لوگ ابھی بستروں میں ہوتے ہیں آپ تو پھر میں نہیں آنگا تو کلیسی ابھی نہیں آئے گی تو دوسری بات جس پر ہم گوھار کریں کہ وہ کیا ہے ابھی میں نے بتایا وہ کیا ہے جی ایسے ہی بس نہیں آیا جی اب میں بہت سارے گھروں میں بھی بھی گیا بہت ساری بہنیں گھر پر ٹی وی چل رہے تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے کیوں نہیں آئے میں نے پوچھا بہن باجی طبیعت بھائی ٹھیک نہیں جی بس دل نہیں کیتا کیسی بات ہے خدا کیلئے دل نہیں کرتا جی دن ہوتا دل نانا کیتا اتن کوش نہیں جل سستی آج کے دور میں جو سب سے زیادہ لوگ ایمان سے منحری فور ہیں اس کی ہٹا دے گا سستی ہمارے ایمان کی بہت بڑی دشمن ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے حوالہ دیکھیں گے مرکس کی انجیل اور اس کا چودہ باب اور اس کی اٹھتیس آئیت مرکس چودہ اٹھتیس خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے چودہ باب کی اٹھتیس آئیت دیکھیں گے کیا لکھا ہے خدا ان کے کلام میں مسیح یسو نے کہا ہے غور سے سنی گا مرکس کی انجیل چودہ باب اٹھتیس آئیت جاغو اور دعا کرو جاغو کیا کرو جاغو اور ٹی وی دیکھو کلام میں یہ لکھا ہے یا جاغو اور گھر کے کام کرو کلام میں لکھا ہے جاغو اور کیا کرو آگے لکھا ہے کیوں دعا کرو تاکہ عزمائش میں نہ پڑو یہ نہ ہو کہ سفر کرتے ہوں تو کوئی سوال پوچھ لیں تو سانو پتا نہیں پتا اپنا نام بتانے سی دھر جاتے ہیں کیوں کوئی پوچھ لے سوال اور ہوتا کیا پھر ہمارے لوگ آہستہ سفر میں بیٹھے بیٹھے سفر کرتے ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا مذہبی شخص آجاتا ہے دوسرے مذہب والا وہ آکے ہمیں اپنی باتیں سنان آجاتا ہاں 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 ٹھیک اور بعد میں آہستہ ہاں ہماری نوجوان نسل بیٹے اور بیٹیاں قدام سے دور ہوتے درد جو پرسو ہوئی تھی روح مستعید ہے روح یہ چاہتی ہے وہ زبور بیان کرتا ہے ہم گاتے بھی ہیں میری جان چاندی تیری بار گان میرا تن میرا من بیٹی روح تو چاہتی ہے کہ خدا کے گھر میں جایا جائے روح تو چاہتی ہے کہ دعا کی جائے لیکن جسم کمزور ہے جسم کیا تیسی رال کی نہور کمزور کرنے ہیں ٹانگ کہتی بستر تو اتر نہیں موہ نہیں تو چرچ نہیں جسم کمزور ہے جسم سی نے کہا جاغو اور کیا کرو دعا کرو اس سے پہلے کہ ابلیس ہمیں خدا کے کلام سے دور کرے اور ہم اس کے انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں کلام میں لکھا ہے دعا کرو کسی نے پوچھا دعا کب کرنی چاہیے مسیح کب کب دعا کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ہر وقت ہی دعا کرتے ہیں ایک اچھا مسیح ہر وقت سفر میں ہوتے ہوئے وہ گھر میں ہوتے ہوئے وہ سونے سے پہلے وہ لیٹے ہوئے دعا کرتا رہتا ہے لیکن آج کیا ہے آج ہمارے پاس دعا کے لیے وقت ہی نہیں سستی نوجوان نسل ہے رات سونے سے پہلے موبائل دیکھتے رہتے اور جب موبائل دیکھتے دیکھتے نیند آنے والی ہو آنکھیں بند ہو رہی ہوں موبائل رکھ کر دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر نیند آ جاتی ہے سستی یہ جو سستی ہے یہ ہماری زندگی میں ہمیں خدا کے انکار کی طرف لے جاتی ہے تیسری بات کہ جب ہم بزدل ہوتے ہیں ججک ہوتی ہے شرماتے ہیں بزدل ہوتے ہیں تب بھی ہماری زندگی میں یہ وقت آ جاتا ہے کہ ہم مسیح کا انکار کر دیتے ہیں پہلی بات ہم نے دیکھی کہ کیا تھی کس باعث سے لوگ منحریف ہوتے ہیں جی غرور کے باعث دوسری بات کیا تھی اور تیسری بات ہے بزدلی اہم ہی ڈری جانا بمب پشاور چل گیا تھے اپنے چرچن جانا کے دیتے بھی کوش نہ ہو جائے بزدلی اور اس باعث ڈرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں ببتسمہ لیا ہوتا ہے پانچ راکت لی ہوتی ہے اور ڈرتے ڈرتے ہم دور ہو جاتے ہیں پترس رسول کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا مرکس کی انجیل اس کا چودوں باب اور اس کی پچپن آئے خدا ان کے قرام میں لکھا ہے مقدس مرکس کی انجیل اور اس کا چودوں باب اور اس کی چومن آئے اور اس سے پہلے سارا واقعہ ہے کہ کہ کس طرح مسیح اس کو پکڑوایا گیا مقدس مرکس کی انجیل اور اس کا چودوں باب اور اس کی چومن بھی آئے پہ لکھا ہے اور پترس فاصلے پر تھا پترس کہاں پہ تھا جی اہمیں دوروں کھلو کے تماشا دیکھنا بزدلی کچھ ہو نہ جائے کوئی منو میں نہ نال پھڑ کے لیا جائیں کہ تو میرا بھی نہ اس پرچے چھے نہ آجائے یہ سمسی کے ساتھ مجھے بھی نہ پکڑ لیں عورتوں نے پوچھا ہے تو گلیلی ہے اس نے کہا میں تو جانتے ہی نہیں ابھی دو تین گھنٹے پہلے کہہ رہا ہے میں تو مرنے کے لیے تیار ہوں تو جب جان دینی کی باری آئی اس وقت کیا کیا اس وقت انکار کر دیا آج سے چاند دن پہلے چاند سال پہلے اسلامباد میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جس کا واقعہ یاد آ رہا ہے لال مسجد شاید آپ نے اس واقعے کو سنا ہو لال مسجد میں گورنمنٹ نے اپریشن کیا کچھ لوگ وہاں پر ٹھیک نہیں تھے دہشت گردی میں ملوث تھے تو جب گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے طرف آ رہے ہیں کہ یہاں سے دہشت گردوں کو باہر نکالیں تو وہاں پہ جو بہت بڑے عالم تھے بہت بڑی شخصیت تھی وہ اس نے کہا جی ہم مرنے کے لیے تیار ہیں آپ آ جائیں ہم مریں گے تو جب فوج نے رینجر نے اپریشن کرنا شروع کیا تو کافی لوگ اس وہاں پر مرے بھی تال بلم جو تھے مدرسے کے تال بلم تھے وہ مر گئے اور کیا ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد پانچ سی گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک دم بریکنگ نیوز آئی تو پتہ چلا جی کہ وہ صاحب جو جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں وہ عورتوں مالا برخہ پہن کے فرار ہو رہے تھے بزدلی اگر واقعی مسیح کے ہیں اگر ہم مسیح کے خون خریدے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر بزدل نہ بنیں جہاں پر گواہی دینے کی بات آئے سفر میں ہو اپنے کام پر ہو اپنے سکول میں ہو اگر کلام کو جانتے ہیں تو بزدل نہ بنیں گواہی دیں کلام لکھا ہے پترس فاصلے پر کھڑے ہو کر پیچھے پیچھے سردار کہن کے دیوان خانہ کے اندر تک گیا جاننا سب کچھ ہی چاہتا تھا جاننا سب کچھ ہی چاہتا تھا لیکن کہاں پہ رہ کر فاصلے پر رہ کر کہاں پہ رہ کر ہم بھی چاہتے ہیں چرچ چلے ہم بھی چاہتے ہیں کلاموں پر ڈارنے ہوئی ہیں بچوں کوش ہو نہ جائے بزدلی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہے اور ہم ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں پھر اس بزدلی میں کیا آتا ہے سب سے پہلی بات چرچ آنا بائبل ہی نہیں ہے اچھے ہاتھ لمکا کے آجن ہیں کوئی راج پوچھ لے کہ بھائی آؤ جارہ موٹ سکت چلی ہاں جی ہاں جی چلو یہی آپ کے ہاتھ میں بائبل ہو تو کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں پائے گا لیکن ہمارے معاشرے میں دار کس بات کا ہوتا ہے بائبل کس نے ویکھ لی انہیں کہنا اچھا جی آج کل تھے بڑا روحانی شخص بن گئے ہیں تو پھر ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں بزدلی کیا کہ کلام کو نہیں پکڑنا شرم آتی ہے کلام کو پکڑتے ہوئے اور دوسری بات کیوں بزدل بنے ہوئے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں بزدل بن کر خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے گھر میں شکر گزاری کی باد ذرک ہوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے لو جی ہے تپنوں بڑے برے کام قادر سی آج جڑے جڑا ہے خدا آچھے آگیا میں ایک بھائی کو جانتا ہوں یہاں پر ہمارے اس علاقہ میں رہتے ہیں خدا نے انہیں بڑی برکت دیا لوگوں کے لئے برکت چاہتے ہیں اس بھائی نے بتایا کہ میری زندگی جب تک میں مسیح میں نہیں آیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے میری زندگی بڑی بری تھی کامکار ہے تھا لیکن بری زندگی زناکاری ایسے کام وہ کہتے ہیں زندگی میں پائے جاتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے خدا کے کلام کو سنا اور وہ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ایمان لانے کے بعد ببتسمہ لینا ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دعاوں میں کوئی پادی صاحب کلام سنانے آئے اور سنانے کے بعد انہوں نے ببتسمہ دینے تھے تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں ببتسمہ لینے کے لئے پیدل فصلوں میں سے بھاگ کر پادی صاحب تک پہنچ گیا یہ ہے دلیری خدا کے کلام کو سننے کے لئے اور اس کی حکموں کو پورا کرنے کے لئے تو بزلی کیا ہے کہ پتا چل رہا کہ ببتسمہ ہو رہا ہے بہت سے لوگ درتے ہیں ماری ببتسمہ نہیں لیتے کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ میں نے اپنی زندگی جو ہے ویسے ہی گزارنی ہے اور بزلی یہ بھی ہے کہ چرچ میں نہیں آنا ہم نے بڑی کوشش کی یوت کو بنانے کی یوت میں جب بیٹے اور بیٹی کو کٹھا کرنے کی تو لڑکے شرماتے ہوئے نہیں آتے جی پہنا ہوں اور یہ کوئی سوال پوچھلے ساتھ میں جواب نہیں آئے گا یہ بزلی ہے جو اب کیا ہے کہ وہ نوجوان چرچ میں بھی موجود نہیں ہوتے کیوں کیونکہ ایک دفعہ ابلیس کو کام کرنے کا موقع دیا اگلے کام اس نے خود ہی بتایا جانے اٹھے بھی نہ جانا اے بھی نہ کرنا باہر کھڑے ہو کر سیکیورٹی کے کام کریں اور اب وہ بھی نہیں کرتے وجہ کیا ہے وجہ بزلی ہے شرمانہ ہے اور پترس کی زندگی میں بھی یہی تھا اور پھر جب کلام میں لکھا ہے کہ وہ تبدیل ہوا تو اس کی تبدیلی یہ تھی کلام میں لکھا ہے کہ اسے جب پتا چلا تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا وہ کیا کیا باہر جا کر یہ رونہ جو ہے ایک ایمان میں ہوتے ہوئے روحانی زندگی میں ہوتے ہوئے ہمارے آنسو جو بہتے ہیں یاد رکھیں یہ ہماری زندگی کے گناہوں کو اور ہماری غلطیوں کو بھی جب ہم یسو کا نام لیتے ہیں ہمارے آنسو ہماری زندگی کی غلطیوں کو بھی بہا لے جاتے ہیں پترس یسو کا انکار کرنے والا سست غرور کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بزل شخص تھا لیکن جب اس کو یہ محسوس ہوا تو اس نے رو کر اپنے اہد کی تجدید کی چوتھی اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ ہے انکار جب ہم منحریف ہوتے ہیں تو چار باتیں کہ ہم غرور بڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ منو کو ہلا نہیں سکتا دوسری بات سستی تیسری بات بزلی اور چوتھی بات ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی تو چوتھی بات ہماری زندگی میں کیا آ جاتی ہے انکار سب وہ لے کیا آ جاتے ہیں ہماری زندگی میں مقدس مرکس کی انجیل اور اس کا چودوں باب اور اس کی چھاسٹھویں آیت سے لے کر اس کی اکتر آیت کے آخر تک پڑھیں گے مقدس مرکس کی انجیل اور اس کا چھاسٹھ باب اور اس کی اکتر وی آیت تک خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے لکھا ہے جب پترس نیچے سہن میں تھا تو سردار کہن کی لانڈیوں میں سے ایک وہاں آئی کس کی لانڈیوں میں سے جی بڑے بڑے بشم صاحب ان کی ملازموں میں سے کوئی آئی اس وقت کے بڑے اب بشم صاحب ان میں سے کوئی آیا سردار کہن کی لانڈیوں میں سے اور لکھا ہے پترس کو آگ تابتے دے کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسو کے ساتھ تھا اب جواب کیا ہے اس نے انکار کی اور کہا میں تو نا جانتا اور نا سمجھتا ہوں کہ تُو کیا کہتی ہے میں جانتا بھی نہیں اور کلام میں کہہ لکھا ہے کہ میں سمجھتا بھی نہیں کوئی زبان تو وہی بول رہی تھی نا لیکن اتنا بڑا انکار کہ اس نے کہا کہ نا میں جانتا ہوں اور نا مجھے تیری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ تُو کیا کہتی ہے اور لکھا کہ پھر باہر مرگ نے بانگ دے دی اور لانڈیو سے دیکھ کر جس کے پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی یہ ان میں سے ہے مگر اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پترس سے کہا بے شک تُو انہی میں سے ہے کیونکہ تُو بھی گلیلی ہے لیکن آگے لکھا ہے مگر وہ لانت کرنے ہو ہم نہیں کہتے ہیں میرے تو لانت جیب جیب میں انجدہ ہوں اکثر کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے لکھا ہے مگر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کا کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا کیا آگی کرتا ہے جی میں اسے انکار کر دیا سستی تھی غرور تھا بزدلی تھی اور آخر میں آ کر یسو کا انکار کر دیا اور آج بھی بہت سے مسیحی جو ہیں بہت سے جو ایماندار ہیں وہ یسو کا انکار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار صرف یہ نہیں کہ سفر میں جا کر کسی غیر مسیح کے آگے انکار کرنا اس کا دن ہے اور اس کے دن کی ہم قدر نہیں کر رہے اس کے وقت کی جو اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دیا ہے ہم قدر نہیں کر رہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں خدا مند کا کلام اس کے لیے بھی بیان کرتا ہے متی کے انجیل اور اس کے دسویں باپ کے اندر اس کی بتیسویں آیت سے تیتیسویں آیت کے اندر لکھا ہے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اور اس کا دسویں باب اور اس کی برتیسویں آیت سے تیتیسویں آیت کے آخر تک پڑھیں گے لکھا ہے پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باب کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا اس کا کیا کروں گا اگر تو واقفیت رکھتے ہوں گے خدا سے تو پیچھر چھائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار کرے کہ میں اس خدا کو مان رہا ہوں اگر اقرار کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ میں بھی اپنے باب کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باب کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا کیا کروں گا انکار کروں گا پترس نے انکار کیا اس کی زندگی میں غرور تھا سستی تھی بزلی تھی لیکن جب وہ رویا کلام میں لکھا کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا زار زار رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنسو روک نہیں رہے تھے اور اس کی آواز اونچی تھی اور جب وہ رویا اور اس نے معافی مانگی تو یسوسی جب زندہ ہوئے تو یسوسی نے اسے معاف کیا اور یسوسی نے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا کیا کہا تو میری کیا چرا اور یسوسی کی بھیڑے کون ہیں ہم سب کلیسیا جو ہے وہ یسوسی کی بھیڑے ہیں تو جواب یہ بھی ہے کہ اگر انکار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر یسوسی کو چھوڑ جائیں پھر اس کے پاس آئیں لیکن جو انکار کرنے کے بعد اپنی زندگی میں واپس لوڑ جاتا ہے کلام میں مقدس پترس اس کیلئے کہتے ہیں کہ کتہ اپنی کس کی طرف جاتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی پھر اس گند میں جہاں سے وہ نکالی گئی تھی وہ بری جگہ جہاں سے وہ آئی تھی وہ اس میں واپس لوڑ جاتی ہے مقدس پالوس اس کے لئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کرنٹس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط دوسرا کرنٹیوں اور اس کا ساتویں باپ اور اس کی دسویں اور گیارویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے دوسرا کرنٹیوں اور اس کا ساتویں باپ اور اس کی لکھا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم کونسا غم جی؟ سب انہیں کونسا غم؟ خدا پرستی کا غم خدا پرستی کا غم کیا ہے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ میں کتنے اچھے طرح خدا کے گھر میں جاتا تھا میں نے تو ببتسمہ لیا تھا میں نے تو خدا کی میز میں شرکت کی تھی آئی خداون مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا اے خداون میں نے تیرا انکار کیا اے خداون میں تجھ سے دور چلا گیا اور بڑا اچھا زبور ہے زبور بیالیس پانی دے سوتے ہیں دی ہر نہیں ہو جمیں ترہائی اور زبور نوی سے کہتا ہے بنی کورا یہ زبور میں کہتا ہے کہ جاندہ سا گھرنو خدا دے جدو میں ٹولیاں دینار وہ یہ یاد کرتا ہے کہ میں کیسے خدا کے گھر میں جاتا تھا خدا پرستی کا غم خداون کے کلام میں لکھا ہے خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اسے پشتانہ نہیں پڑتا مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے دنیا کا غم کون سا غم ہے جی موت پیدا کرنے والا غم پترس نے بھی انکار کیا یہودہ اسکر یوتی نے بھی انکار کیا لیکن اس کا انکار جو تھا پترس کا انکار وہ خدا پرستی کا غم اس کی زندگی میں آیا اور اس نے کیا کر لی جی سب بولے اس نے کیا کر لی نہیں جی خودکوشی ہے انہیں نہیں سکی تھی پترس نے خودکوشی نہیں تھی کی توبہ کی تھی اور وہ بہال ہوا لیکن جب یہودہ اسکر یوتی نے توبہ نہیں کی دنیا کا غم آیا ہے یا سنکی کی تا تو کلاب میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے گلے میں پھندہ ڈال کر اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا خموشی سے بیٹھے خدا ان کے کلاب میں آگے لکھا ہے پس دیکھو اسی بات نے تم پس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے تمہیں کس قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس عمر میں بری ہو تم اس عمر میں کیا ہو اگر تو خدا پرستی کا غم آگیا اور مان لیا کہ گلتی ہو گئی اسی خدا ہے انکار کر دی تم انہوں ماف کر دے تو کلام بھی لکھا پھر خدا کیا کر دیتا ہے جی ماف کر دیتا ہے خدا سب کچھ کو ماف کر دیتا ہے وہ غرور تھا وہ سستی تھی وہ کہل پن تھا وہ بزدلی تھی خدا ماف کر دیتا ہے آخری تین باتیں کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد آج کے پیغام کو ختم کریں گے یہ تو سب چیزیں وہ ہیں جس کے آنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں انکار یا منحرف ہونے کی وجہ سامنے آتی ہے اب سوال یہ ہے کن سے بچا کیسے جائے غرور ہماری زندگی میں جب آتا ہے تو غرور کس جگہ پر لے جاتے جی ہم کیا کر دیتے ہیں خدا کا منحرف ہو جاتے اس کا کیا کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے مقدس پترس رسول اپنے خط میں اس کا بیان کرتے ہیں پہلا پترس اس کا پانچ باب اور پانچویں اور چھٹی آیت غور سے سنیے گا کیسے غرور سے بچا جائے لکھا ہے اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو کیا رہنا ہے جی بزرگوں کے بزرگ کلیسیہ میں خدا کے خادم ایلڈرز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں لکھا ہے اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستا رہو اس لیے کہ خدا غروروں کا مقابلہ کرتا ہے خدا کس کا مقابلہ کرتا ہے جی جو بڑا غرور کرتے ہیں خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے غرور سے فروتنی سے رہو وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا سب بلیں وقت پر کیا کرے گا ہمیں اگر ہم غرور نہیں کریں گے اور خدا پر بروسہ کریں گے تو خداون ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا اپنے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غرور سے بچیں تو خداون کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیں دوسری بات سستی کے باعث ایمان سے لوگ منحریف ہوتے ہیں سستی سے کیسے بچا جائے سستی کو کیسے بگایا جائے روحانی طور پر جو سستی ہے گرجی آرنو دل نہیں کردہ کلام پڑھنو دل نہیں کردہ کلام سن دیو وقت نیند آ جاندی ہے کلام میں لکھے اس کو کیسے بگایا جائے خداون کے کلام میں لکھے پہلا پترس اور اس کا پانچوں باب آٹھویں اور نومی آیت میں لکھے تم خوشیار اور بیدار رہو کیا کہ رہو جی خوشیار اور دعا کر دے رہو نیند آ جاندی ہے تے کھڑے ہو جاؤ خوشیار اور بیدار رہو اور خدا ان کے کلام میں لکھے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھار گھائے نومی آیت میں لکھے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں فکر نہ کرو نیند سارے نومی آن دیئے کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ بستر سے نکل کرائے کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ ایک ایک ڈیڈیڈ گھنٹا دعا کرے سارے بھائی سارے ایماندار ایسے ہی ہیں آپ کے جیسے فکر نہ کریں خوشیار اور قرآن میں کیا لکھے جی بیدار رہیں خوشیار اور کیا رہیں تیسری بات بوزدلی کو کیسے بگایا جائے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا بوزدلی میرے لطاں کمر لگ جاندی ہے یا صدر نہ آجے نا کسی انہوں سرانہ دعا کرنی ہوئے تو انہوں بڑا ڈال لگ دائے خدا ان کا کلام اس کے لئے بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے بوزدلی کو دور بگانا ہے خدا ان کے کلام اسے دوسرا پترس پترس کا دوسرا خط اور اس کا تیسرا باپ اور اس کی چودویں آئے تیسرے باپ کی چودویں آئے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ بوزدلی کو کیسے بگایا جائے تیسرے باپ دوسرا پترس تیسرے باپ کی چودویں آئے پلکہ ہے پس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لئے اس کے سامنے اتمنان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو بے عیب نکلنے کی کیا کرو اگر چاہتے کہ بوزدلی دور ہو کوشش تو کریں بھی کھڑے ہو کے کوئی نام لینے کی کوئی خدا کے ذور میں دعا کرنے کی ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے چرچ میں اکثر اوقات کہا جاتا ہے بہنوں کی طرف سے کوئی دعا کرے تسارییں خموش آخر میں وہی بچاری باجی وہی بہن جو ہر اتوار دعا کرتی اس کو ہی کرنی پڑتی بوزدلی لڑنا ہو تو ہم جلدی جلدی سے اپنے کاف اوپر کر لیتے لیکن جب چرچ میں دعا کرنے کی بات ہے تب بوزدلی آتی ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دور چلے جاتے اور کلام کے منحرف ہو جاتے ہیں چوتھی اور آخری بات کیا تھی انکار کیا تھا منحرف ہونے کی مین وجہ انکار ہے یسو کے انکار سے کیسے بچا جا سکتا ہے پہلا پترس اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پندرمی آئیت پہلا پترس تین باب اور اس کی پندرمی آئیت پہلا پترس تین باب اور اس کی پندرمی آیت انکار کیوں آتا ہے یسو دنالہ لے لے کوئی بھڑ کے ماری دے کیسے بتا جا سکتا ہے یسو کے انکار سے پہلا پتہ تین باب اور اس کی پندرمی آیت پر لکھا ہے بلکہ مسیح کو خداون جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہارے امید کی وجہ دریافت کرے انکار نہ کرو کلام میں لکھا ہے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعید رہو مگر ہلم اور خوف کے ساتھ کیسے جی ہلم اور اے نہیں بھی کسی نے پوچھ لیا کہ تم مسیح ہیں تو کٹ کے سیرچے فیر مار دو خدا ان کا کلام اس کے بارے میں نہیں کہتا لکھا ہے ہلم کے ساتھ اور خوف کے ساتھ آپ نے اور میں نے ہم نے اسے جواب دینا ہے انکار نہیں کرنا ہلم اور خوف کے ساتھ اسے جواب دینا ہے اور میرے جیزو جب یہ چاروں باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی تو پھر ہم کبھی بھی منحرف نہیں ہوں گے بہت سے لوگ ببتسمہ لیتے ہیں چار دن گرجے آئے اس کے بعد پھر دور چلے گئے کیونکہ ڈر لگتا ہے غرور آ جاتا ہے جی میں تو ببتسمہ لے لے ہنگنو کادی لوڑ سستی آ جاتی ہے بزدلی آ جاتی ہے اور پھر انکار آ جاتا ہے اور پھر ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں اور کلام میں ایسو کے لیے کیا لکھا ہے جی کتہ کس کی طرف لڑتا ہے جی اپنے ہے تو ہم پہلے بھی کچھ نہیں ہیں خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے جو غیر قوم ہیں وہ کتوں کے برابر ہیں ہم کوئی یہودی نہیں ہیں ہم غیر یہودی ہیں یسو نے اپنے خون کے وسیلہ سے میں چل لیا اگر ہم پھر اپنی زندگی میں واپس جاتے ہیں تو پھر ہم ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ میں واقعی وہ ہی ہوں جس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے میرے جیدو یاد رکھیں لوٹنے والے جو واپس جاتے ہیں وہ کبھی ایماندار نہیں ہوتے اور یہ آیت ایمانداروں کے لیے نہیں لکھی اور یہ آیت حقیقی ایمانداروں کے بارے میں بیان نہیں کرتی کیونکہ حقیقی ایماندار کبھی بھی پریشانیوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں وہ یسو کا انکار نہیں کرتا وہ دکھ بھی آجائے تو کہتا ہے ایوب کی طرح کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں اگر زندگی میں پریشانی آجائے اگر اپنا کوئی بچھڑ جائے کوئی مر جائے کوئی دنیا سے چلا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے دیا اس نے لیا اس کا نام مبارک ہو وہ منحرف نہیں ہوتا اگر آپ کی زندگی میں اس وقت آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ اس کا انکار کرنے والے ہیں تو اپنی زندگی میں سے غرور بزدلی کو سستی کو اور انکار کی جو باتیں اور وجوہات ہیں ان کو دور کریں ضرور ایسا ہوگا کہ آپ میں اور اس کے کلام میں قائم رہیں گے اور کبھی بھی منحرف نہیں ہوں گے خدا ہم اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین آئیم اپنی آنکھوں کو